پارے نصار احمد آوان صاحب لہو سے تشریف اکلائے ماسٹر نیوز والے اور جتنے اور دوست عباب ہیں اللہ پاک ان کے بریس کی حلال میں برکتیں اور حصتیں عطا فرمائیں علیہ آلیکہ و صحابیکہ یا حبیب اللہ مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام جس سوہانی گھڑی چمکہ تیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام فتحِ بابِ نبوت پہ بے حد درود ختمِ دورِ رسالت پہ لاکھوں سلام غوثِ آزم امامتو کا وننو کا چلوہِ شانِ قدرت پہ لاکھوں سلام سیدہ تیبہ تاہرہ ساجدہ جانِ احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام عزیزانِ گرامی اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ کہ اپنے رب کی نعمت کا خوب ذکر کرے اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کا ذکر کرنا اور لوگوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا سننا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ بخاری شریف میں سے بات کو لکھتے ہیں کہ اللہ کا درود کیا ہے فرمائے سَلَاةُ اللَّهِ سَنَاؤُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَلَائِكَةَ فرمائے اللہ کا درود یہ ہے کہ وہ فرشتوں کے سامنے اپنے یار کی تعریف کرتا ہے رحمت اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت کہا کہ منم ادنہ سنہ خان محمد غلام از غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں تو حضور کا ادنہ سا ایک سنہ خان ہوں اور حضور کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں نہ تنہہ ہست جامی ناد خانش فرمائے اکیلہ جامی حضور کی نادیں نہیں پڑتا خود خدائے ما سنہ خان محمد وہ رب بھی محمد کی نادیں پڑتا ہے فرمائے لوگو ہما خلق گوہیت سنہ خدا راہ خدا خود بہ گوہیت سنہ محمد دیکھو تو سہی کہ ساری مخلوق اس رب کی تعریف کرتی ہے وہ رب ہو کے اپنے یار محمد عربی کی تعریفیں کرتا ہے علماء کرام اس بات کو لکھتے ہیں فرمائے ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم یزداد نور الایمان ویدیع القلوب فرمایا نبی پاک کا ذکر یہ ایمان میں بھی اضافہ کرتا ہے دلوں کو بھی روشن کرتا ہے اب رب کو اپنے محبوب کا ذکر بڑا پسند ہے امام قاضی آیاز رحمت اللہ تعالی علیہ الشفا بے تعریف حقوق المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات کو لکھتے ہیں فَلَمْ يَبْعَثْ نَبِيًا اِلَّا ذَكَرَ لَهُ مُحَمَّدًا اگر تمہاری موجودگی میں محمد عربی آ جائیں تو کلمہ محمد کا پڑھا جائے گا یہ رب نے ہر نبی سے آہد لیا ہے اَنْ يُبَيِّنَهُ لِكُومِهِ اور یہ بھی آہد لیا ہے کہ تم نے جا کر لوگوں کو بھی بتانا ہے کہ لوگوں اللہ کے نبی ایک محمد عربی نے آنا ہے اگر وہ آ جائیں تو پھر کلمہ اس محمد عربی کا پڑھا جائے گا وَيَا خُزَ مِيثَاقَهُمْ اور ان سے کون اللہ نے حکم دیا نبیوں کو کہ تم نے اپنی قوم سے آہد لینا ہے وَيَا خُزَ مِيثَاقَهُمْ اَنْ يُبَيِّنُوهُ لِمَمْ بَعْدَهُمْ اپنی قوم سے بھی یہ آہد لینا کہ وہ اپنے آنے والی نسلوں کو بھی بتاتے رہیں کہ ایک نبی محمد عربی نے آنا ہے اگر وہ آ جائیں تو کلمہ محمد عربی کا پڑھا جائے گا اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مالک کو سب جانتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھیجنا ہے تو ایک عاشق سے پوچھا گیا کہ اللہ نے جب اپنے محبوب کو بھیجنا حضرت عیسیٰ کے بعد ہے تو اللہ تعالیٰ یہ ڈیوٹی صرف حضرت عیسیٰ کی لگا دیتا لیکن اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کی یہ ڈیوٹی لگائی سارے نبیوں کی ڈیوٹی لگائی کہ تم بھی محمد نے آنا ہے اگر وہ آ جائے تو کلمہ محمد کا بڑھا جائے گا اللہ تعالیٰ صرف حضرت عیسیٰ کے ذیب میں ڈیوٹی لگاتا سب نبیوں کی ڈیوٹی کیوں لگائی عاشق نے بڑا خوبصورت جواب دیا فرما رب چاہتا یہ ہے زمانہ جیس نبی کا ہو شہرچاہ محمد عربی کا ہو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مجتبہ اب میں بات کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا کہ حضرت آدم علیہ السلام یہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور انہوں نے اپنی اولاد کو نسیتیں کی میں اب آگئی آخری طرف آتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو بتایا کہ تمہیں ایک عظیم رسول کی خوشکبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا اب دیکھیں اب یہاں ایک بڑا عقیدے کی بات بھی ہونے لگی ہے بڑی توجہ سے سماتھ فرمائیے گا اب انجیل پر نباس جو انگلیش میں شفی ہے اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بات بتائی ہے کہ ایک نبی محمد عربی نے آنا ہے اور انجیل پر نباس میں یہ الفاظ موجود ہیں آپ نے اپنی قوم کو بتایا اور جو انگلیش میں شفی اس میں یہ بات موجود ہے آپ نے بتایا کہ ل is the messenger of god who was made before me and shall come after me and shall bring the word of truth so that his ф్undo ہمھی آپ نے بتایا ایک نبی نے آنا ہے اور وہ اللہ کا نبی آئے گا اس کی تخلیق مجھ سے پہلے ہے اور شیل کم آفتر می لیکن آئے گا میرے بعد میں تو صرف ایک بنی اسرائیل کا نبی بن کے آیا ہوں لیکن میرے بعد جو نبی آئے گا وہ ساری دنیا کا نبی بن سبھان اللہ سبھان اللہ اللہ وآلہ اللہ وآلہ یا رسول اللہ ساری مخلوق کا نبی بن کیا آئے گا اب اگلی بہت بڑی قابل توجہ ہے جو انجیل برنباس میں ہے وہ یہ ہے کہ فار ہم میڈ فار ہم میڈ پرو دا ورلڈ فار ہم میڈ فار ہم ہیڈ میڈ دا ورلڈ کہ وہ نبی جو بن کے آئے گا رسول پوری دنیا کے لئے توجہ کیجئے اللہ نے یہ ساری کائنات کو اسی نبی کے لئے بنایا ہے اسی نبی کے لئے بنایا ہے اور اسی کی کوششوں سے ساری دنیا کے اندر رب کی عبادت کی جائے گی اور اس کی رحمت بھی رسول ہوگی اب یہاں پر بڑی قابل توجہ بات ہے اب دیکھئے ہمارے نبی آئے نہیں ہیں توجہ فرمائے سارے حضرات جو میں یہ آج سبق دینے کے لئے بیٹھا ہوں جو میں چاہتا ہوں کہ پیغام لے کے جائے آج کس محفل سے تھوڑی دیر میں انشاءاللہ علماء کرم جو شریف ہلا رہے ہیں آپ کے ذوق کے مطابق وہ باتیں ہوگی ایک دو عقیدے کی باتیں لے جائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ دور ہے اب بات کون سی چلی عقیدہ ختم نبوت کی چل پڑی ایک پادری جب اس نے یہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے ایک پادری بھی وہاں موجود تھا اس نے ایک سوال کیا کہ حضرت صبر ایک بات تو بتائیے کیا اس رسول کے بعد اور نبی آئیں گے کہہ دیں سمان اللہ اب یہ بات عقیدہ ختم نبوت کی ہے پتہ چلا کہ سارے نبیوں کو بھی پتہ ہے کہ آنے والا جو محمد عربی ہے وہ اللہ کا آخری نبی بات بھی آئیں گے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پادری نے کہا کیا اس نبی رسول کے بعد کوئی اور نبی آئیں گے تو انجیل پر نباس کو اٹھا کے دیکھو آپ نے بتایا فرمائے اس نبی کے بعد پھر کوئی اور نبی نہیں آئے گا جب وہ آ جائے گا اس کے بعد کوئی سچا نبی اور نہیں آئے گا لیکن بہت سے جھوٹے نبی آئیں گے اور ان کو شیطان کھڑا کر دے گا شیطان نے کھڑا کرے گا پتا چلا اب جو رسول اللہ کے بعد اگر کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے تو وہ اللہ کا بنایا ہوا نبی نہیں وہ شیطان کا کھڑا ہوا ہے وہ اللہ کا نبی نہیں ہے وہ شیطان کا بنایا ہوا وہ بندہ ہے اور ہم یہ بات جھنکے کی جوٹ پہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام امد قادیانی اس نبوت کا دعویٰ کیا ہے یہ جھوٹا ہے یہ کافر ہے اور اس کے ماننے والے بھی سارے کے سارے کافر ہیں تاجدار ختم نبوہ ہم آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں اپنے ایمان کو بچاؤ یہ لوگ پیسے دیتے ہیں غریبوں کو کہتے ہیں ہمارے پاس آجاؤ رشتے دیتے ہیں اور یہ ملازمتیں دیتے ہیں نوکنیاں دیتے ہیں خدارہ خدارہ دامن مصطفیٰ کو پکڑا ہے حضور کے دامن کو نہ چھوڑنا یہ دنیا کی زندگی آج ہی زندگی ہے مر جانا ہے مرتے وقت بھی مصطفیٰ نے کام آنا ہے قبر میں بھی مصطفیٰ نے کام آنا ہے حشارے میں بھی مصطفیٰ نے کام آنا ہے اس لیے اپنے ایمان کو بچاؤ ان سے بچاؤ ان سے یاریاں رکھنا جہز نہیں ان سے دوستہ لکھنا جہز نہیں خدا کیلئے اپنے ایمان کو بچاؤ یہ بہت سے ہاتھوں میں پھیل چکے ہیں ان سے قربانی کرنا جہز نہیں ان سے رشتے کرنا جہز نہیں ان کا رشتہ لینا جہز نہیں اور اگر کوئی ان سے رشتہ لے یا کرے گا اپنا ایمان برباد کر بیٹھے گا یہ عقیدہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے اس لیے اپنے ایمان کی فادت کرو جناب والا یہ عقیدہ ختم نبوت بڑا اہم مسئلہ ہے حپیر میر علی شاہ سے برحمت اللہ تعالیٰ آپ مدینہ شریف جب گئے آپ کا ارادہ تھا سار زندگی اب میں نے یہاں مدینہ میں گزارنی ہے جب سرکار کے روزے پہ حاضری ہوئی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں زیارت کرائی فرمایا مہر علی مرزا قادیانی تاویل کی کینچی سے میرے حدیث کے ٹکڑے کر رہا ہے تم یہاں بیٹھے ہو جاؤ اس فطرے کا مطابلہ کرو مرزا پیر مہر علی شاہ سے وہاں سے روانہ ہوئے آپ آئے آپ نے کتابیں لکھی لوگوں کو سمجھایا لوگ جو بہت رہے تھے وہ سمل گئے اور آپ نے کتابوں میں ان کے سوالات کا رد کیا اور پھر قادیانیت کی کلاہ کماہ ہونے لگا ان کی چرد کٹنے لگی لوگ سملنے لگے انہوں نے کہا اگر یہ معاملہ رہا تو یہ تو پھر ہم ناکام ہو جائیں گے انہوں نے اپنے بندے بھیجے کہ ہم نے اپنے مناظرہ کرنا ہے کہاں مناظرہ ہوگا بادشاہی مسجد میں ہوگا کس بات کا مناظرہ ہوگا کہاں کاغذ کلم آپ کو دیں گے ادھر مرزا غلامت قادی میں بیٹھے گا پیر میری صاحب ادھر آپ بیٹھیں گے تفسیر قرآن لکھیں جس کی تفسیر صاحب سے زیادہ خوبصورت ہوگی وہ سچا ہوگا اور وہ دوسرا جھوٹا ہوگا پیر میری صاحب بولے یہ بھی منظور ہے میں تو یہ کہتا ہوں مرزا بھی آئے میں بھی آتا ہوں ہم ہاتھ سے نہیں لکھیں گے کلم رکھ دیں گے جس کا کلم لکھنا شروع کر دے گا وہ سچا جس کا کلم لکھنا شروع کر دے وہ سچا ہوگا وہ بھاگ گئے مسلمانوں نے جشن منعایا پھر انہوں نے بندے بھیجے کہ حضرت مقابلہ ہوگا مناظرہ ہوگا کہاں کس بات پہ کہ ہم ایک اندھا لائیں گے نبینا اور ایک معذور بندہ لائیں گے جو لنگڑا لولہ ہو اسے جو ٹھیک کر دے گا وہ سچا ہوگا آپ نے فرما یہ بھی منظور ہے تو مندالہ ہو ہم ٹھیک کر دیں گے وہ ٹھیک کرے گا وہ سچا ہوگا لیکن میں کہتا ہوں مرزے کو بھلاو کبرستان چلتے ہیں جو مردوں کو زندہ کر دے گا یہ ختم بڑے بڑے دعوے آپ نے فرما یہ دعویٰ میں نے اپنی طرف سے کیا ہے یہ میں نے اپنی طرف سلیل مکاہ مو مجھے یقین ہے تعمل ہے کہ میں نے یہ ترنتہ سرکار کی نگاہ کرم سے اللہ کی عطا سے مردے بھی زندہ ہو جانے تھے مردہ بھی زندہ ہو جاتا داکٹر اکوار رحمت اللہ تعالیٰ سمجھا گئے اس بات کو درد دل دے گئے وہ اس بات پہ آپ نے فرمایا قلب مومن راہ کتاب اشکو و دست مومن کے دل کو اس قرآن سے طاقت ملتی ہے حکمتش اسدس دادن مردن اسد فرمایا لوگو حضور کے دامن کو اپنے ہاتھوں کو حضور کے دامن کو نہ چھوڑنا حضور کے دامن کو مضبوط سامے رکھنا اگر حضور کے دامن کو چھوڑ دیا تو پھر زندگی زندگی نہیں مات ہوگی چوگو لازباد خزا افسرکانس جس طرح کرم ہوا پھول کو لگتی ہے خزا کی کرم ہوا لگتی ہے تو پھول مر جا جاتا ہے جس نے ناتا حضور سے توڑا تو وہ بھی زندہ نہیں وہ مرتا ہو جائے گا وہ مرتا ہو جائے گا پس خدا برما شریعت ختم کر فرمایا کہ اللہ نے ہم پر شریعت ختم کر دی ہے پر رسول ما رسالت ختم کر اور ہمارے رسول پر رسالت کو ختم کر دیا ہے رونک ازما محفل ایام ایرا اور یہ آج دنیا کی جو رونک ہے محفل ہے فرمایا یہ رونک ہماری وجہ سے ہیں او رسول را ختم وما اقوام ایرا اور ہمارے نبی رسولوں میں آخری رسول آخری نبی ہیں وما اقوام ایرا اور ہم آخری قوم ہیں لا نبی آبادی زیحسانِ خدا است پردائی ناموسِ دینِ مصطفیٰ است حضور کا فرمانا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا یہ اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے حق تعالیٰ نقشِ ہر دعویٰ شکست تعبدِ السلام را شہرہ دعویٰ اللہ تعالیٰ نے ہر جھوٹے دانے دار کو شکست دے دی ہے قرآن میں رب نے کہہ دیا ہے مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا عَدٍ مِنْ رِجَانِكُمْ اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ یہ نبی آخری نبی ہے کلمہ محمد عربی کا پڑھا جائے گا لوگ آج ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں حضور سے سچی وفا کرو اپنی زندگیہ حضور کے نام کر دو حضور سے سچی وفا کرو اسی میں کامیابی ہے اور اسی میں فلا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ مرتوے مسلمان ہو کے مرے تو حضور سے سچی وفا کرو اسی لئے آل حضرت کہتے ہیں ارے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِللہِ الحمد میں دنیا سے مسلمان زندہ بات زندہ بات بلندہ باس تاجدار ختم نبو لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ میں جاتا ہوں اس پندال سے یہ ریکارڈنگ ہو جو ریکارڈنگ چلائی گئی ہے جتنا مجمع بیٹھا گئے بولند آواز سے ہاتھ بھی بلند کر کے اپنی مجودگی کا ثبوت دیں اور تھوڑا قریب قریب ہو کر بیٹھے تاکہ جو اب آپ پیچھے کھڑے گئے ان کو بھی بیٹھنے کی جگہ مل جائیں محبت کے ساتھ تاجدار ختم نبو محبت کے ساتھ محبت کے ساتھ نعرہ رسالت عظمت و چھان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ علماء اہل سنہ ڈاکٹر اقبال نفس مسلمانوں پر پریشانیاں ہیں زلالت ہے مسلمان ہر طرف سے ظلیل ہو رہے ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے اقبال رات کو رویا بہت رویا اقبال کہتا شب پیش خدا پا گرستم ذار ایک رات میں رب کی بارگاہ میں رو رو کر میں نے دعا مانگی اور رب کی بارگاہ میں یہ حال سنایا مسلمانہ چراز آرند و خارن مالک یہ کیا معاملہ ہے کہ مسلمان ہی ہر طرف سے ظلیل ہو رہے ہیں مسلمانوں پر ہی ہر طرف سے مصیبتیں آ رہی ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے اقبال کہتا جب یہ میں دکھڑا رب کو سنا رہا تھا نیدہ احمد نمی دانی کے ای قوم تو آواز ہاتھے غیب سے آواز آتی ہے کہ یہ جو قوم ہے دلِ دارند و محبوبِ ندارند کہ ان کے پاس دل تو ہے لیکن محبوب نہیں ہے ان کے پاس دل تو ہے لیکن ان کے سینے ان کے دل عشق مصطفیٰ سے خالی ہے کہ اس وجہ سے یہ لوگ ہر طرف سے ظلیل ہو رہے ہیں اقبال کہتا ہے ہر کے عشق مصطفیٰ ساماہوس باہر و بردار گوشہ داماہوس فرمایا کہ یہ جسے عشق مصطفیٰ مل جائے تو باہر و بردار گوشہ داماہوس کائنات کی ہر چیز سمٹ کر اس کے دامن میں آ جاتی ہے زان کے ملہ تیرے حیات آزش کے اوز فرمایا آج ملہ تیسلامیان اپنی عزت چاہتی ہے آج حیات چاہتی ہے زندگی چاہتی ہے وقار چاہتی ہے مقام چاہتی ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے وہ اقبال کونسا سان کے ملہ تیرے حیات آج عشق اوز برگوشہ داماہوس آج عشق اوز اس کا ایک طریقہ ہے کہ محمد سے وفا کرنی ہو نبی سے عشق کرنا ہوگا نبی سے پیار کرنا ہوگا جو لوگ نبی سے پیار کریں گے نبی سے عشق کریں گے وہی لوگ کھلا پائیں گے وہی کامیابی پائیں گے لوگا حضور سے عشق کرو اسی لئے اقبال یہ سے بات کو رونا روتا ہے کہ فرمایا دروش شریف پڑھیں آپ ہی ضرورت کیا دیکھتے ہیں میں نے کہاں کوئی آدھ نہیں گئے حضور سے سچی وفا کرو حضور سے سچی وفا کرو اقبال کہتے ہیں اصر امامہ راز امامہ بیگانہ کر اد جمال مصطفیٰ بیگانہ کر آخر یہ کیا وجہ ہے کہ ہم ہر طرف سے زلیل جو ہو رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے فرما اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی بھی پتا نہیں ہے ہمیں اپنی بھی خبر نہیں ہے یہ مغرب یہ یورپ یہ غیر مسلم چاہتے ہیں کہ مسلمان میں توڑ پھوڑ ہو مسلمان جو ہے دین سے دور ہو جائیں اس نے چال چلی اس نے دنیا میں چمک پیدا کر دی آج لوگ چمک کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور اسی چمک کی وجہ سے کہ ہمیں دنیا مل جائیں کاروبار مل جائیں دکانیں مل جائیں اور انہوں نے مصطفیٰ کی دامن کو چھوڑ رکھا ہے اگر جمال مصطفیٰ دیگانہ کر وہ تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ یہ لوگ محمد عربی کے حسن و جمال سے دور ہو جائیں فرما لوگوں اگر کامیابی چاہتے ہو تو کامیابی کا ایک ہی طریقہ ہے کہ حسن مصطفیٰ کے قیادی بن جاؤ سرکار کے چہرے کے قیادی بن جاؤ اسی میں کامیابی ہے کلندر بو علی وہ بڑے حضور کے عشق میں کیا کہتے ہیں فرما لوگوں حضور سے عشق کرنا ہو تو ایسا کریں بو علی بو کلندر بو علی رحمت اللہ تعالی حضور کے بڑے عاشق گزرے ہیں فرما میں منم محوے خیالے ہو نمید آنم کجا رفتم شجم غر کے وسالے ہو نمید آنم کجا رفتم فرما میں تو یار کے خیال میں محو رہتا ہوں یار کی محبت میں گم رہتا ہوں غلام روئے او بودم اسیرے بوئے او بودم کوئے ربارے کوئے او بودم نمید آنم کجا رفتم فرما میں تو یار کے چہرے کا حلام ہوں میں تو یار کی خوشبو کا کہتی ہوں میں تو یار کے راستے کا غبار ہوں نمید آنم کجا رفتم مجھے تو پتہ ہی نہیں میں جاکا رہا ہوں با معاشنا کشتم دی جانو دل فدا کشتم فنا کشتم فنا کشتم فرما میں تو یار کے حسن میں اتنا تھومتا رہتا ہوں حضور کے حسن میں اتنا تھومتا رہتا ہوں میرا دل بھی حضور پہ قربان میری چاند بھی حضور پہ قربان میں تو حضور کے عشق میں فنا ہو چکا ہوں اور آگے بڑی خوصورت بات کرتے ہیں کلندر بو علی ہستم بنامے توس سرم دل اندر عشق عبستم نمیدانم کجار اختم فرمایا میں بو علی کلندر میں فرمایا حضور کا عاشق ہوں اور فرمایا کلندر بو علی ہستم میں بولی کلندر ہوں اور یار کے نام پہ خود ماست رہتا ہوں فرمایا میں تو اسی یار سے عشق رکھتا ہوں اسی یار کے عشق میں ماہ رہا ہوں یہ عشق ہونا چاہیے عشق ہو تو ایسا ہو یا پھر عشق رکھنا ہو تو خاجہ غلام فرید والا ہو صحابہ اکرام والا بھی عشق ان کا کون انتریکنکار کر سکتا ہے جو قریب قریب ہمارے بزرگ گزرے ہیں ان کے عشق کو دیکھیں کہ حضور کے عشق میں کیسے فرپتے رہتے ہیں فرمایا تو تی تھی جوگن چودار پھیرا ہند سند پنجاب کے مار پھیرا سنج بارت شہر بزار پھیرا مطیار ملے میں کہیں آنگ سبب فرمایا حضرت خاجہ غلام فرید جب حضور سے عشق ہو گیا نا تو حضور کے عشق میں روتے رہتے تڑکتے رہتے اور کہتے رہتے اللہ فیتن میرا کنگی میں ظلف محبوب دیواما پیر میرے بوس میرے دیپن ججتی میں پیر محبوب دیا ہوا یہ سونا میرے دکھ رچ راضی میں سکن چلے پا ہوا وہ یار فریدہ جب مل جائے سونا میں رو رو حال سونا اور جب عشق میں آگے بڑھتے گئے آگے بڑھتے گئے وہ عشق کا وہ مقام آیا تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ اس محبوب کے یاد میں روتے ہو تڑکتے ہو کرم بھی ہوا ہے دیدار بھی ہوا ہے آپ نے کہا دیدار کی بات کرتے ہوں اليوم بسر حدید ہوئے ہر دم یار دید ہوئے خلقت کو جیندی گول ہوئے ہر دم فرید ہے تم اسی یار کی بات کرتے ہو کسی نے کہا سونا پھر عشق کی راستو بتائیں آپ نے فرمایا خموش فرید اسرار کینوں چوپی ہو جی گفتار کینوں پر غافل نہ تھی یار کینوں یہ اللہ رہے بھی اور جب حضور کے عشق میں فنا ہو گئے جب حضور کے عشق میں فنا ہو گئے تو فنا ہو گئے تو پتہ بھی کیا کہتے ہیں فرما کہتے ہیں میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو میرا دین بھی تو ایمان بھی تو میرا جسم بھی تو میرا قلب بھی تو میرا جسم بھی تو میرا روح بھی تو میرا قلب بھی تو جنجان بھی تو میرا کعبہ قبلہ مسجد ممبر مصحفت قرآن بھی تو میرا فرد فریز حج زکاة سوم سلات آزان بھی تو میرا زود عبادت تاعت تقوی میرا زود عبادت تاعت تقوی علم بھی تو عرفان بھی تو میرا زیتر بھی تو میرا فکر بھی تو میرا زوک بھی تو میرا وجدان بھی تو میرا مٹھڑا ساموال شام سالوڑا من موہر جانان بھی تو میرا مرشد حادی پیر طریقہ شیخ حقائق دان بھی تو میرا آس امید کھٹیا وٹیا تکی امان تران بھی تو میرا دھرم بھی تو میرا برم بھی تو میرا شرم بھی تو میرا شان بھی تو میرا ڈکسو گریوان کھلان بی تو میرا درد بی تو ترمان بی تو میرا خوشیاں گا اسباب بی تو میرا سولان گا سامان بی تو میرا بخت بی تو نام نشان بی تو میرا سامنے میرا حوزن دے بھاگ سوہاک بی تو میرا بخت نام نشان بی تو میرا دیکن بالن جا چند جو چند سمنجر جان پہچان بی تو میرا شیر اروز توافی تو میرا بار بی تو عوزان بی تو میرا اول آخر اندر باہر ظاہر دے پنہان بی تو جے یار فرید قبول کرے سرکاری تو سلطان سبحان اللہ نارے تک بھی نارے تک بھی جے یار فرید قبول کرے سرکاری تو سلطان بھی اسی لئے اکبال بھی بولے لہو بھی توں کلم بھی توں تیرا وجود حضور کے عشق میں یہی کامیابی ہے اور اپنے آپ کو حضور کا دیمانہ بنا دو حضور کے عشق میں آجاؤ اپنی اولادوں کو حضور کو سناو کسی میں کامیابی ہیں آج میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں اور اپنے آپ کو حضور کے عشق اطلاف لے کے آؤ حضور سے محبت کرو حضور سے وفا کرو اور اپنی اولادوں کو حضور کا عشق بداؤ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ حدیث پاک ہے حضور فرماتے ہیں اپنی اولادوں کو تین عدم سکھاؤ ان میں سے ایک کیا ہے اپنے نبی کی محبت سکھاؤ حضور کا حسن و جمال سکھاؤ کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بڑا حسن و جمال عطا فرمایا ہے اللہ اکبر کیسا حسن و جمال جو صحابہ نے بیان کیا اور کتابوں میں موجود ہے آپ سماتھ فرمائیں فرما سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سباہ محمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے آپ کو حضور کا دیوانہ بناو کہ حضور جیسا سوڑا نہ حضور سے پہلے آیا ہے نہ حضور کے بعد آئے گا حضرت حسان بولے آج مالو میں نے کلمتہ لے دن نساء حضور سے پہلے یا حضور کے بعد کوئی سوڑا حضور یا کیوں نہیں آسکتا ہے کوئی ماں ہی ہو جب بچہ جمعی گتے ہو خدا نے حسینہ جمیلاندہ مو موردتہ محمد بڑھا کے کلمت ہو اور عشق پہ اس حسن و جمال پہ پیر میر علی شاہ صاحب بھی بات جمعی آئے پیر میر علی شاہ صاحب پہ یہ کلام سنے اور لطف اندود ہوں اور یہ الفاظ اس میں کچھ نائبیں ہوں گے جو آپ نے سنتے تو ہیں لیکن مختصر ہوتے ہیں آج اس کے الفاظ کو سنیں اور اپنے مانتہ ذکریں پیر میر علی شاہ صاحب بولے فرمہ آج سکھ میتران دیوہ دھیریئے کیوں دلری اداس گھنے ریئے لو لوج شوق شنگے ریئے آج نینہ لائیاں کیوں جھڑیاں مک چند بدہ تیفو سرا من تلات ہی و شزو بدہ من وفرت ہی فسکرت ہونا من نظرت ہی نینہ دا فوجیاں سر چڑیاں مک چند بدر شاہ شانی ہیں مت چمک لات نرانی ہیں کل زلفت اکمس تانی ہیں مخمور اکی ہنمت بھریاں دو عبرو کوس مثال دیسن جہتو نو کے مزاد تیر چھٹن لبا سرخہ کھا کے لال جمن چپ چٹے دند موٹی بیاں ہن لڑیاں سچا اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جہانا کھا جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچ آخند رب دیمشانہ کھا اس شان دشانہ سب بڑیاں اے صورت ہے بے صورت تھیں اے صورت ہے بے صورت تھیں بے صورت ظاہر صورت تھیں بے رنگ دیسے اس مورت تھیں بے جفادت پھٹیاں چد گھریاں یہ بیفل کیوں سجائیں یہ حاجی صاحب نے خرچہ کیوں کیا یہ کاش بینن کے بھائیوں نے یہ انتظامات کیوں کیا فرمائے اس لیے کیا ہے کہ آج ہمائے تمائے سابائے کیوں فرمائے اس واسنے کہ اے صورت شالہ پیش نظر رہے وقت نظات روز حشر ویچ کابر تھیں پل تھیں جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن صد کھریاں فترفہ سیوتی کرمبو کا واس تسان فتربہ تھی پری آس سان لج پال کرے سی پانس سان وشوہ دو شفا سی پڑیاں لاؤ مخت مخدد برد یمن من بھامری جھلک دیکھ لاؤ سجن اوہ مٹھیاں گالی علاؤ مٹھان جو ہمرا آبادی سن انہ سکھ دیاں تے کرلان دیاں تے انہ مفتیاں انہ سکھ دیاں تے کرلان دیاں تے لکھواری صدقے جان دیاں تے انہ بردیاں مفت وکان دیاں تے شالہ وطنی آمن اوہ کھڑیاں سبحان اللہ ما عجملکا ما عحسنکا ما عقملکا وکٹا میرے علی کٹا تیری سنا مشتاق کھیاں کٹا جا 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 حضور سے عشق کرو اقبال کہتے ہیں سوز سدیق علی اضحق طلب فرمایا سدیق علی جیسا عشق چاہتا ہے سدیق علی جیسا سوز و درد چاہتا ہے تو رب سے مان سبحان اللہ اللہ سے عشق نبی کا زرہ مان اللہ سے عشق نبی کا زرہ مان کیسا عشق ہے سدیق اکبر کو دیکھئے فرما دیں میری زندگی کی تین تمنا ان میں سے ایک یہ ہے ان نظر الہ وجہ رسول اللہ کہ میں حضور کے چہرے کا دیدار کرتا رہا ہوں حضور کے چہرے کو دیکھتا رہا ہوں اللہ اکبر اور حضور سے عشق دیکھئے حضور سے عشق دیکھئے سفر ہجرت میں سرکار کے ساتھ جا رہے ہیں کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں کبھی آگے کبھی دائیں کبھی بائیں سرکار نے بوجہ سدیق یہ بات کیا ہے کبھی آگے آتے ہو کبھی پیچھے ابو بکر کی کر لے کبھی اکی آنا ہے کبھی پیچھے آنا ہے اور کی جسوڑے ہوں کہلے ہوئے کہ جو دو منو ڈر لگ دا ہے کوئی دشمن اگو توڑے حملہ نہ کر دے ہوئے تب میں اکی آ جانا جو دو پیچھے دا خوف آن دا ہے تب میں پیچھے آ جانا تاکہ کوئی حملہ ہوئے تھے میرے تو ہوئے سرکار نے فرما ابو بکر تو یہ پسند کرتا ہے کہ جو بھی تکلیف آئے وہ تجھے آئے مجھے کچھ نہ ہو ابو بکر بولے نعم حضور اس خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ محبوس فرمایا ہے مَا قَانَتْ لَتَكُن مِمْ مَلِمَّتٍ إِلَّا أَحْبَبْتُ عَنْ تَكُونَ لَكَ دُونَ عَنْ تَكُونَ لِي تو نہ کہو کمہ کال حضور مجھے پسند ہے اس رب کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ محبوس فرمایا ہے میں تو چاہتا یہ ہوں کہ جو بھی تکلیف آئے وہ مجھے آئے آپ کو کچھ نہ ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حدری نعرہ غاسیہ عظمت و شان مصطفیٰ 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 موسیقی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں بحضرت صاحب سے دعا لینے کے لئے ایک دو جملے بیٹھ جائیں تمام آذرین بیٹھ جائیں خموشی اختیار کر لیں میں یہ بات کر رہا تھا کہ حضور سے عشق کریں حضور سے پیار کریں اسی میں کامیابی ہے اور یاد رکھیں ایک انگریز مسلمان ہوا خموش ہو جائیں ایک انگریز مسلمان ہوا اس نے اسلام پہ تحقیق کی کہ اسلام کیا درس دیتا ہے اور جب مسلمان ہو کر اس نے تحقیق کرتا رہا کسی نے ایک دن اسے پوچھا کہ تم نے جو اسلام پہ تحقیق کی کیا نتیجہ نکالا تو وہ کہتا ہے کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اسلام میں پانچ حرف ہیں فرما اسلام کا مطلب یہ ہے کہ میں ہمیشہ حضور سے عشق کرتا رہا ہوں گا حضور سے پیار کرتا رہوں گا حضور سے وفا کرتا رہوں گا اسلام ہے یہی جس کے پاس اگر ایمان ہے تو اگر وہ حضور کا محبت رکھنے والا ہے تو وہ مسلمان ہے کیونکہ اسلام ہے یہی کہ میں حضور سے پیار کرتا رہوں گا اسی لیے مطالع مصرعات میں اور بھی بہت ساری کتابوں میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ او زیادہ دن خود حضور پیار کرتا ہے فرمایا ایمان کی روح قرآن کا خلاصہ نچوڑ دین کی جان یہ ہے کہ حضور سے عشق کا حضور سے پیار کرنا ہے اور یاد رکھو آج محفل سے جانے کا ایک مقصد میں آپ کو بتا دوں آج اس محفل سے جب اٹھیں یہ تہیہ کر کے اٹھیں آج کے بعد ہم نے اپنی سانس حضور کے نام کرنی ہے اپنی زندگی حضور کے نام کرنی ہے اور یہ آدھ یہ وفا کر کے اٹھیں اور یہ وعدہ کر کے اٹھیں کہ آئندہ ہم کسی دنیا دار کے نعرے نہیں لگائیں گے اگر زبان سے کوئی نعرہ لگائے تو محمد عربی کا نعرہ لگائیں گے امام احمد رضا کو کسی نے کہا تھا ریاست نان پارا کا نواب آیا ہے ایک قصیدہ لکھنے بڑے بڑے شاعروں نے قصیدہ لکھے ہیں آپ نے غاج دمیائے اور لکھا قرم اٹھا کے کرو مدھے اہلِ قوال رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دی پارا ہے نان نہیں اے فرمایا کہ نان پارا فرمایا میں تو مصطفیٰ کے غلام ہوں میں تو مصطفیٰ کے در کا فقیر ہوں میرا دی پارا ہے نان نہیں پارا کہتے ہیں ٹکڑے کو نان کہتے ہیں روٹی کو میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں جسے پیج دا پھروں میں نے کوئی نعرہ لگانا ہے تو مصطفیٰ کا نعرہ لگانا ہے کرو تیرے نام پہ جان فیدہ ایک جان نہیں دو جان فیدہ تو جا سے بھی نہ جی بھرا کرو کیا کرو رہا چاہا نہیں یہی آج کر کے اٹھیں کہ زندگیہ حضورﷺ کے نام کرنی ہے آج کے بعد کوئی نعرہ نہیں لگانا کیونکہ مرتبہ کام بھی سرکار نے آنا ہے قبر میں بھی سرکار نے کام آنا ہے حشر میں بھی سرکار نے کام آنا ہے اور اسی جملے پہ بات ختم کر لگا ہوں کہ ایک کوئی حیاتی دا میار ہونا چاہیدہ اللہ دے حبیب نال سارا مجمع بولے ایک کوئی حیاتی دا میار ہونا چاہیدہ اللہ دے حبیب نال حسن تے حسین تو جند جانوار کے شمار ہونا چاہیدہ اسادیوں تے ہو جان اللہ اینہیت جیان دے جیان دے سونے دا دیدار ہونا چاہیدہ لبادن میاضی ساہ ہوے جو دعا کری اسوہ لے سونے دا دیدار ہونا چاہیدہ